بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة علی اہلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے گزشتہ سبق میں ہم نے اشیاء کے درمیان کشف ہونے والی عقلی نسبتوں کو بیان کیا اور بتایا کہ عقل کچھ نسبتوں کا انکشاف کرتی ہے کچھ نسبتوں کو کشف کرتی ہے کچھ نسبتوں کی شناخت کرتی ہے اور ہم نے پھر تین نسبتوں کی بات کی تضاد کی بات کی تلازم کے حوالے سے بتایا اور اسی طرح تاخر کے حوالے سے بتایا آج ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جب عقل ان نسبتوں کا اکتشاف کر لیتی ہے ان نسبتوں کو شناخت کر لیتی ہے تو اس کے اوپر کچھ اقلی احکام مترتب ہوتے ہیں کچھ اقلی مزید اقتشافات ہوتے ہیں جو اقل انجام دیتی ہے یہ نسبتیں یعنی پایا بنتی ہیں اساس بنتی ہیں کہ وہ اقل جو ہے ان احکام کو اس کے اوپر مترتب کرے کیسے یہ اساس بنتی ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں قرآتِ ماتن کی جانب دراسة العلاقات الاغلیہ کی بہس جارتی فرماتیں فهناک اذا تأخر لا يمت الى الزمان بصلت وانما ينشأ عن تسلسل الوجود في نظر العقل بمعنی ان العقل حین يلحظ حركة الید وحركة المفتاح ويدرک ان هذه نابعة من تلك يرى ان حركة المفتاح متأخرة عن حركة الید ببصفها نابعة منها ويرمز الى هذا التأخر بالفائه فيقول تحركت يدي تحركت يدي فتحرك المفتاح ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتب وبعد ان يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع ان يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء او عدمه فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع ان يثبت عدم السواد في جسم يستطيع الاقل ان يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم لان ذلك يناقض كونه متأخرا فاذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة الید فی تسلسل الوجود فمن المستحيل ان تكون حركة المفتاح والحالة هذه موجودة بصورة متقدمت على حركة الید فی تسلسل الوجود یہ تو عبارت تھی جو قرارت ہو چکی اب چلتے ہیں معخوذ نکات کی جانب گزشتہ سبق میں ہم نے اشیاء کے درمیان روابط کے حوالے سے کچھ تعلقات جو عقل درک کرتی ہے کچھ نسبتوں کو جو عقل درک کرتی ہے بتایا تھا اور ان کی طرف اشارہ کیا تھا ایک نسبت جسے عقل درک کرتی ہے وہ ہے نسبت تضاد ہم نے بتایا کہ تضاد جیسا کہ منطق میں بھی ہے ایسے دو وجودی اناثر کے درمیان ہوتا ہے جو جمع نہیں ہو سکتے ایسے اناثر جو موجود بھی ہوتے ہیں لیکن قابل جمع نہیں ہوتے مختلف مثال ہیں کالا اور گورا رنگ جو ہے وہ متضاد ہیں کالا رنگ اور گورا رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے جھوٹ اور سچ بھی جمع نہیں ہو سکتے یہ کچھ مثالیں ہیں ایسے وجودی اناثر کی کہ جو قابل جمع نہیں ہے عقل ان کے درمیان تضاد کو کشف کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب ایک چیز سچ ہوگی تو وہ جھوٹ نہیں ہوگی دن ہوئے تو رات نہیں ہے کالا ہے تو گورا رنگ نہیں ہوگا یہ قابل جمع نہیں ہے تلازم کو عقل کشف کرتی ہے کہتی ہے کہ جب ایک چیز آئے ایسے دو اناثر جن میں ایک کیانے سے دوسرا خود بخود آ جائے جس کی وضاحت ہم نے گزشتہ سبق میں بھی کر دی تھی جیسے سورج ہے اور روشنی ان دونوں کے درمیان تلازم پائے جاتا ہے آگ اور حرارت کے درمیان تلازم پائے جاتا ہے اسی طرح پانی اور گیلے پن کے درمیان تلازم پائے جاتا ہے یعنی ایک کا دوسرے سے منفق ہونا جدا ہونا انفقاق پذیری محال ہے اس کو کہتے ہیں تلازم تیسری نسبت جو ہم نے گزشتہ سبق میں زیر بحث لائی تھی وہ ہے تاخر کی نسبت یعنی ایک کا دوسرے کے بعد آنا ایک کا دوسرے کے تابع ہونا اس کو کہتے ہیں تاخر ایک کا دوسرے سے بعد میں آنا یہ بعد میں آنا دو طرح کا ایک زمانی ہے یعنی زمانے کے اعتبار سے ہے اور مثلا پہلے جو ہے وہ علی آیا اس کے بعد مثلا حسن آیا تو یہ کیا ہے زمانی تاخر ہے زمانے کے اعتبار سے مثلا ایک جو ہے ایک گھنٹہ پہلے آئے دوسرا جو ہے وہ ایک گھنٹہ بعد میں آئے یہ ہے زمانی تاخر لیکن یہ ہماری مراد نہیں ہے دوسرا مراد ہے کہ درجے کے اعتبار سے رتبے کے لحاظ سے تاخر پایا جائے آج ہم درجے کے اعتبار سے تاخر کی مزید وضاحت کریں گے اور پھر نئی بحث میں داخل ہوں گے رتبہ جاتی تاخر یا درجاتی تاخر کیا ہوتا ہے کل ہم نے اس کی مثال دے دی تھی یہ سبب اور مسبب کے درمیان درجاتی تاخر پایا جاتا ہے یعنی ایک چیز جب سبب بنتی ہے دوسری چیز کے وجود میں آنے کا تو یہاں پہ سبب متقدم ہوتا ہے اور مسبب کیا ہوتا ہے متاخر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دونوں زمانے کے اعتبار سے فرق کریں یعنی ٹائم کا فرق نہیں آتا جو ہی سبب وجود میں آتا ہے مسبب بھی وجود میں آ جاتا ہے لیکن اصل جو تاخر ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے وہ رتبے کا ہوتا ہے رتبے جاتی ہوتا ہے یعنی رتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے مثال اس کی عرض کر دی تھی کہ حرکتو یدی فتحرک المفتاحو میں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی تو چابی حرکت میں آ گئی اب یہ ہاتھ کا حرکت دینا اور چابی کا حرکت میں آنا یہ دونوں ایک ساتھ ہیں یا میں ابھی کلم میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کو حرکت دے رہا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ میرا ہاتھ بھی حرکت کر رہا ہے اور اسی زمان اٹ اے ٹائم جو ہے وہ کلم بھی حرکت کر رہا ہے لیکن ایک کی حرکت جو ہے وہ سبب بنی ہے دوسرے کا ایک سبب ہے دوسرا مسبب ہے تو جو مسبب ہے وہ متاخر ہے کیسے متاخر ہے کس لحاظ سے متاخر ہے سلسلہ وجود کے اعتبار سے متاخر ہے یعنی وجودی سلسلے میں دیکھا جائے تو یہاں ایک پہلے آتا ہے دوسرا بعد میں آتا ہے ایک علت بنتا ہے دوسرا اس کا معلول بنتا ہے ایک وجہ بنتی ہے دوسرا جو ہے وہ اسی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے عاقل کہتی ہے کہ ایک کی حرکت دوسرے سے پھوٹتی ہے یعنی عاقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک کی حرکت نہ ہوتی تو دوسرا وجود میں نہ آتا ایک کی حرکت یعنی ابھی جو ہم نے مثال دیا حرکت و یدی یعنی جو ہاتھ کی حرکت ہے فتحرق المفتاح اور چابی کی حرکت ہے یہاں پہ ہاتھ کی حرکت سے چابی کی حرکت کیا ہوئی ہے نشعت پائی ہے پھوٹی ہے منبع جو ہے وہ کونسا ہے ہاتھ ہے اس حرکت کا منبع کیا ہے ید ہے ہاتھ ہے چابی کی حرکت تابع ہے کس کے ہاتھ کی حرکت کے اور شہید یہاں پہ لفظ کو بھی ملاک یعنی ایک شاہد کے طور پر لے آتے ہیں کہتے ہیں فتحرقہ یہ جو فا کا لفظ ہے فتحرقہ میں یہ خود شاہد ہے اس بات کا کہ یہاں پہ ترتب موجود ہے ترتب موجود ہے یعنی ایک کے اوپر دوسری مترتب ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں تأخر رتبی جسے ہم نے ترجمہ کیا ہے رتبہ جاتی تأخر کے نام سے اگلی جو بحث ہے جس کو ہم نے سبق کا عنوان بھی اسی کو دیا ہے کہ نسبتوں کی شناخت پر مبنی عقلی اکتشافات یہ تو ہم نے نسبتوں کی شناخت کر لی اب اسی کے اوپر عقل نے کچھ اکتشافات لگا کیے یعنی عقل جب نسبتوں کی شناخت کرتی ہے تو وہ خود بخود کچھ احکام کو کشف بھی کر لیتی ہے مثلا کیسے شہید کہتے ہیں کہ جو ہم نے پہلی مثال دی تھی نتزاد والی اس ایک مثال میں ہم اگر دیکھیں تو جب عقل کسی بھی جسم میں سفیدی کو کشف کرتی ہے اور شناخت کر لیتی ہے کہ یہ سفید ہے یہ جسم کیا ہے سفید ہے تو پھر وہ اس بات کا پتہ بھی لگا لیتی ہے کہ پس اب جب کہ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاہ نہیں ہے پس جب سفید ہونے کو کشف کر لیتی ہے تو کیونکہ تزاد کو اس نے کشف کر لیا ہے سفیدی اور سیاہی کے درمیان تو وہ یقینا یہ کہتی ہے کہ اب جب اس کی سفیدی کشف ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم سیاہ نہیں ہے اسی طرح جب سبب اور مسبب کے درمیان تلازم کا اکتشاف کر لیتی ہے مثلا کہتی ہے کہ سورج اور روشنی کے درمیان کیا ہے تلازم پائے جاتا ہے تو اب وہ کشف کرتی ہے کہ وجود مسبب اندہ وجود اس سبب یعنی جب بھی سبب آتا ہے تو وہ خود بخود مسبب کے وجود کے بارے میں کشف کر لیتی ہے یعنی جب بھی سورج نکلتا ہے تو وہ آٹومیٹک حکم کرے گی کہ یہاں پہ روشنی ہوگی اسی طرح جب بھی وہ آگ کو آقل مشاہدہ کرتی ہے دور سے اگرچہ اس کو محسوس بھی نہ ہو جسم نزدیک بھی نہ ہو اس کے باوجود یہ کہہ گی کہ یہاں پہ گرمی موجود ہے حرارت موجود ہے اس لئے کہ آگ گرم کرتی ہے آگ سبب بنتی ہے حرارت کا لہذا تلازم کو کشف کرتی ہے جب وہ آگ دیکھے گی تو کہے گی کہ یہاں پہ حرارت بھی موجود ہے لہذا نسبتوں کا جو انکشاف ہے وہ آقل جو ہے اس کے اوپر کچھ احکام کا بھی انکشاف کر لیتی ہے یعنی جب سبب اور مسبب کے درمیان تلازم کی نسبت کشف ہو جاتی ہے تو اس سے جو حکم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسبب کے وجود کو وہ کشف کر سکتی ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کو دیکھے یا اس کو نزدیک سے محسوس کرے اندہ وجود اس سبب جب سبب کو دیکھ لیتی ہے یہی کہ سبب آ گیا کافی ہے کہ اس کا مسبب خود بخود وہ آ جاتا ہے اسی طرح مثلا تقدم اور تاخر کے اکتشاف سے آدم وجود متاخر قبل از متقدم کا بھی اکتشاف کرتی ہے جب وہ تاخر اور تقدم کی نسبت کو کشف کر لیتی ہے جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ میرے ہاتھ میں کلم ہے اور کلم جو ہے اس کی حرکت متاخر ہے کس سے ہاتھ سے یا ہاتھ میں چابی ہے وہ چابی بعد میں ہلے گی پہلے ہاتھ ہلے گا اب جب ہاتھ نہیں ہلے گا تو چابی بھی نہیں ہلے گی لہٰذا آدم وجود متاخر یعنی حرکت قلید یا حرکت مفتاح جو چابی کی حرکت ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا قبل از متقدم متقدم کیا ہے ہاتھ کی حرکت ہے اب ہاتھ جب ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تک حرکت میں نہیں آیا ہاتھ نہیں ہلا تو اسی سے ہم یہ کشف کریں گے کہ پس ابھی تک چابی بھی نہیں ہلی چابی کی حرکت بھی نہیں آئی اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ متقدم ہے دوسری متاخر ہے جب متقدم نہیں آئی تو متاخر بھی نہیں آسکتی یہ وہ نسبتیں ہیں جن کے اوپر کچھ عقلی ادراکات مبتنی ہیں نسبتوں کی شناخت کے اوپر اس کی وضاحت ہم نے کر دی اب چلتے ہیں ماتن کی طرف فرماتے ہیں کہ فاہوناکا ایذن تأخرن لا یمتو الى الزمان بسیلتی اب فا مترتیبیہ ہے نا ترتب ہے کیونکہ گزشتہ بحث میں ہم بتا چکے ہیں تأخر رتبی کی بحث ہم بتا چکے ہیں حرق تو یدی فتحرق المفتح کی مثال بھی ہم دے چکے ہیں لہذا اسی کے اوپر نتیجہ لیا جا رہا ہے کہ پس یہاں پہ ایک تأخر موجود ہے یہاں پہ ایک تأخر موجود ہے کون سا تأخر ایسا تأخر کہ لا یمتو الى الزمان ابن بسیلتن کہ جس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک محاورہ ہے لا یمتو الى الزمان بسیلتن یعنی جس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا مثلا تعذیب الاسرہ لا یمتو للاسلام بسیلتن مثلا قیدیوں کو عذیت دینے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تعذیب الاسرہ اسرہ اسیر کی جمع ہے تو کہا جاتا ہے کہ لا یمتو للاسلام بسیلتن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اپنے قیدیوں کو کیا کریں عذاب دیں تعذیب کریں ان کو مطلب جسمانی طور پر ٹرچر کریں وغیرہ وغیرہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ محاورہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لا یمتو بسیلتن ایک محاورہ ہے سمجھانے کے لئے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پس یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو تأخر موجود ہے نا سبب اور مسبب کے درمیان اگرچہ اس کا زمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ دونوں ہم زمان ہیں لا یمتو للاسلام بسیلتن زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کا زمانہ پہلے ہو دوسرے کا ٹائم بعد میں ہو بلکہ ہم زمان ہیں جیسے ہاتھ ہل رہا ہے چابی بھی ہل رہی ہے بلکہ پھر تأخر کا تعلق کہاں سے ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَنْشَعُ عَنْ تَسَلْسُلِ الْوَجُودِ يَنْشَعُ ہوا بازگشت ہے تأخر کی طرف یعنی تأخر ناشی ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تسلسلِ وجود سے فی نظرِ الْاقل یہ تسلسلِ وجود جو عقل کی نظر میں ہے یعنی عقل جو درک کر رہی ہے کہ ایک وجودی تسلسل موجود ہے کہ وجود کے درمیان جو سلسلے ہیں اس میں ایک پہلے ہے دوسرا بعد میں ہے بمعنی اسی کی وضاحت کر رہے ہیں تسلسلِ وجود کی کہ بمعنی کہتے ہیں اس معنی میں کہ عقل جب ملاحظہ کرتی ہے جب مشاهدہ کرتی ہے حرکتِ ید کا جب عقل ملاحظہ کرتی ہے ہاتھ کی حرکت کو اور چابی کی حرکت کو اور وہ اس بات کا ادراک کرتی ہے کہ یہ پھوٹی ہے پیدا ہوئی ہے من تلکہ وہاں سے اس کا یعنی منشاہ وہ حرکت ہے یعنی چابی تو خود بخود نہیں یل سکتی اس کی جو حرکت ہے اس کا جو منشاہ ہے اس کا جو منبع ہے نابعہ منبع یعنی اس کا جو منبع ہے وہ کیا ہے وہ حرکتِ ید ہے تلکہ یعنی حرکتِ ید حرکتِ ید سے وہ پھوٹی ہے یرا تو اس سے وہ یہ نتیجہ لیتی ہے کہ انہ حرکت المفتاح متاخراتن کہ حرکتِ مفتاح حرکتِ ید سے متاخر ہے کس جہت سے اس جہد سے کہ وہ نابع ہے وہ پیدا ہوئی ہے وہ پھوٹی ہے اس نے سرچشمہ لیا ہے منہا حرکت ید سے ہاتھ کی حرکت سے وَيَرْمُزُوا إِلَىٰ هَذَتَّ أَخْرِ بِالْفَا فَيَقُول یہاں پہ آقل جو ہے رمز گزاری کرتی ہے یعنی کوڈ گزاری کرتی ہے رمز کہتے ہیں نا راز کو اور کوڈ کو یہاں پہ اشارے کی طرف اشارے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے یہاں پہ یعنی آقل جو ہے استعخر کی طرف اشارہ کرتی ہے فا کے ذریعے فَيَقُول وہ یہ کہتی ہے تحرکت یدی فَتَحَرَّقَ الْمِفْتَاح کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ہلا تو چابی ہلی تحرکت کیونکہ تفاؤل ہے نا یہاں پہ اسی لئے میں نے تحرک تو نہیں پڑھا تحرکت یدی میرا ہاتھ ہلا تو فَتَحَرَّقَ الْمِفْتَاح تو اسی کے نتیجے میں چابی بھی ہلی یہ جو فا ہے نا فَتَحَرَّقَ یہ تاخر کی طرف اشارہ ہے وَيُطْلَقُ عَلَحَادَ تَاخْرِ اسمُ تَاخْرِ رُتْبِ اس تاخر پر تاخرِ رُتْبِ اطلاق ہوتا ہے یعنی یہ تاخر تاخرِ رُتْبِ کہلاتا ہے وَبَعْدَا يُدْرِكَ الْعَقْلُ تِلْكَ الْعَلَاقَاتِ يَسْتَطِيعُ وَن يَسْتَفِيدَ مِنْهَا فِي اَكْتِشَافِ وَجُودِ الشَّيئِ وَعَدَمِهِ جب عقل درک کر لیتی ہے نا ان علاقات کو کون سے علاقات کو یہی جو ہم نے روابط اور نسبتیں بتائیں مثلا تضاد کی نسبت مثلا ہم نے بتایا تلازم کی نسبت اسی طرح ہم نے تاخر کی نسبت بتائی تو جب ان علاقات کو درک کر لیتی ہے تو وہ اس بات پر قادر ہو جاتی ہے یستطیع یعنی مستطیع ہونا قادر ہونا اس بات پر قادر ہو جاتی ہے کہ اس سے استفادہ کرتی ہے ان علاقات سے استفادہ کرتی ہے کس بات کے لیے فِي اکتشافِ وجود شئیئے و آدم ہی کہ کسی بھی چیز کے وجود یا آدم کو کشف کرے فَهُوَ کیسے کشف کرتی ہے کہتے ہیں یوں کہ فَهُوَ عَنْ تَرِيقِ عَلَاقَةِ التضاد بین السواد والبیاض يستطیع وَنْ يُثْبِتَ عَدَم السواد فِي جِسْمٍ اِذَا عَرَفَ أَنَّهُ عَبْيَضُ کہتے ہیں کہ جب وہ تضاد کے علاقے کو کشف کر لیتی ہے سواد اور بیاض کے درمیان یعنی سیاہی اور سفیدی کے درمیان تضاد کا رابطہ جب وہ کشف کر لیتی ہے تو وہ اس بات پر قادر ہو جاتی ہے کہ آدم سواد کو ثابت کر سکے یعنی سیاہ نہ ہونے کو ثابت کر سکے فِي جِسْمٍ ایک جسم میں جب وہ جان لیتی ہے کہ اَنَّهُ عَبْيَضُ کہ وہ سفید ہے جب وہ سفید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کالا نہیں ہے نظراً اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے اس بات کی وجہ سے کہ اِلَا اِسْتِحَالَتِ اِجْتِمَعِ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ فِي جِسْمٍ وَاحِ اس بات کی طرف دیکھتے ہوئے کہ محال ہے بیاض اور سواد کا جمع ہونا ایک جسم میں ایک ہی جسم میں سیاہی اور سفیدی ایک ہی جسم پہ جمع نہیں ہو سکتی ایک جسم یا سفید ہوگا یا پھر سیاہ ہوگا سیاہ اور سفید پرچم یا مثلاً سفید پرچم علامت ہے کس کی سلح کی تو سفید جو پرچم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے سیاہ پرچم اور ہوتا ہے اسی طرح قسع الہذا وَعَنْ تَرِيقِ عَلَاقَتِ تِلَازُمْ یہ تو تضاد کی مثال تھی کہتے ہیں کہ اسی طرح جب وہ تلازم کا علاقہ کشف کرتی ہے عقل بَيْنَ الْمُسَبَبِ وَسَبَبِهِ سبب اور اس کے مسبب کے درمیان تو عقل اس بات پر بھی قادر ہو جاتی ہے يَسْتِعُ الْعَقْلُ وَنْ يُثْبِتَ وَجُودَ الْمُسَبَبِ اِذَا عَرَفَ وَجُودَ السَّبَبِ جب وہ سبب کے وجود کو جان لیتی ہے کہ یعنی سبب موجود ہے تو وہ خود بخود اس بات پر قادر ہو جاتی ہے کہ مسبب کے وجود کو بھی کشف کر لے نظراً اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ محال ہے ان دونوں کے درمیان انفقاق جیسے میں نے مثال دی کہ پانی اور گیلے پن کے درمیان انفقاق محال ہے جہاں پہ بھی وہ پانی دیکھے گی تو کہہ گی کہ یہ گیلہ ہے جہاں پہ بھی آگ دیکھے گی دور سے دیکھے گی کہہ گی کہ یہاں پہ حرارت موجود ہے سورج کو دیکھے گی تو کہہ گی کہ یہاں پہ دن موجود ہے روشنی موجود ہے اسی طرح وہ عن طریق علاقت التقدم والتأخر تقدم اور تأخر کے علاقے سے وہ کشف کرے گی یستطیع العقل عقل مستطیع ہے کہ وہ کشف کرے عدم و وجود المتأخر قبل الشئی المتقدم کہ متأخر چیز کا وجود نہیں آسکتا قبل این کے متقدم چیز کا وجود آئے لَأَنَّ ذَلِكَ يُنَاقِذُكَوْنَهُ مُتَأْخِرًا اس لیے کہ اس بات کا تناقض ہے یہ اس بات سے منافعات رکھتی ہے کہ وہ متأخر ہو متأخر ہونا اس بات کی کا اقدزہ کرتا ہے کہ وہ بعد میں آئے پہلے متقدم چیز آئے فَإِذَا كَانَتْ حَرَكَةُ الْمِفْتَاحِ مُتَأْخِرَةً جب چابی کی حرکت متأخر ہے ہاتھ کی حرکت سے فِي تسلسل الوجود وجودی تسلسل میں فَمِنَ الْمُسْتَحِلِ اَنْ تَكُونَ حَرَكَةُ الْمِفْتَاحِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مَوْجُودَةً بِسُورَةٍ مُتَقَدِّمَا عَلَى حَرَكَةِ الْيَدِ فِي تسلسل الوجود محال ہے کہ چابی کی حرکت اس حالت میں یعنی اس حالت میں کہ وہ تابع ہے ہاتھ کی حرکت کے محال ہے کہ وہ موجود ہو جائے پہلے بِسُورَةٍ مُتَقَدِّمَا یعنی پہلے موجود ہو جائے حرکتِ ید سے فِي تسلسل الوجود وجودی تسلسل میں وجودی سلسلے میں وہ پہلے وجود میں آ جائے نہیں اس لئے کہ وہ تابع ہے جب تابع ہے تو پہلے اس کا مطبوع آئے گا بعد میں تابع آئے گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے نسبتوں کی شناخ پر مبنی عقلی اقتشافات پر گفتگو کی اور بتایا کہ جب بھی عقل کوئی نسبتوں کا درک ادراک کرتی ہے تو وہ خود اس سے کچھ احکام کو بھی کشف کرتی ہے جیسے اگر کسی جسم میں سفیدی کو کشف کر لیتی ہے تو پھر یہ کہتی ہے کہ وہ جسم سیاہ پھر نہیں رہا کیونکہ وہ سفید ہے اور یہ سفیدی اور سیاہی جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح جب سبب اور مسبب کو کشف کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد وجود مسبب اور وجود سبب درمیان تفقیق کے محال ہونے کو بھی کشف کرتی ہے لہٰذا جب بھی سبب آ جاتا ہے تو وہ مسبب کو خود بخود کشف کر لیتی ہے اس لئے کہ سبب اور مسبب کا آپس میں جدا ہونا محال ہے اسی طرح ہم نے بتایا کہ جب وہ کسی بھی وجود کے درمیان تقدم اور تاخر کے رابطے کو اکتشاف کرتی ہے تو وہاں سے پھر یہ بھی کشف کرتی ہے کہ متاخر وجود کبھی بھی متقدم سے پہلے نہیں آسکتا ہمیشہ پہلے متقدم وجود آئے گا تب جا کے متاخر وجود آئے گا اس سے پہلے آنا اس کا محال ہے تو یہ وہ اکتشافات ہیں جو عقل جو ہے وہ نسبتوں کے انکشاف سے خود بخود انجام دیتی ہے یہاں سے ہم منتقل ہوں گے تشریعی احکام کی طرف اگلے سبق میں ہم بتائیں گے کہ جس طرح تقوینی مسائل میں جیسے ہم نے آگ کی مثال دی سیاہی سفیدی کی مثال دی سورج کی مثال دی پانی کی مثال دی اس کے اپنے اپنے احکام ہیں اسی طرح کچھ تشریعی احکام میں بھی جب عقل کچھ نسبتوں کا ادراک کرتی ہے تو پھر ان کے درمیان ان ادراکات سے کچھ اکتشافات بھی وجود میں آتے ہیں اور عقل پھر کچھ احکام کو کشف کرتی ہے مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لئے مفید واقع ہوا ہوگا اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ